اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ لوگ کھیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو نورائنی قائدہ صحیح طریقے سے پڑھنا سکھا رہا ہوں اس کے بعد آپ لوگ اگر یہ کتاب پڑھ لیں گے اس کے بعد آسانی سے قرآن کریم پڑھ سکیں گے اس لئے ویڈیو ضرور پورا دیکھئے گا انشاءاللہ آپ لوگ قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا سکھ جائیں گے تختی کے ساتھ پڑھیں گے آئیے پڑھتے ہیں تختی نمبر ایک مفردات الگ الگ حرف کو مفردات کہتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وَتَمِّم بِالْخَيْرِ وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاح رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا الِف بَا الِف کو ایک دم جلدی پڑھنا ہے بَا کے ساتھ الِف ہے بَا کو کھیچ کے پڑھنا ہے بَا تَا ثَا جیم حَا خَا دَال ذَال رَا زَا سِن شِن سَاد زَاد تَا زَا عَيْن غَيْن فَا قَاف كَاف لَام مِيم نُون وَا هَا حَمْزَ يَا يَا دیکھئے قرآنی کریم پڑھنے میں حرف کا نکالنا بہت ضروری ہے اس لئے آپ لوگ کوشش کر رہا کریں حرف نکال نکال کے پڑھیں جس طریقے سے میں نکال رہوں اسی طریقے سے آپ لوگ بھی کوشش کریں حرف پورا پورا نکالیں اب نکتوں کی پہچان با کے نیچے ایک نکتہ تا کے اوپر دو نکتہ تا کے اوپر تین نکتے نون کے اوپر ایک نکتہ یا کے نیچے دو نکتے امتحان اب یہ جو علف با آپ لوگ پڑھے ہیں پورا اب یہی بیچ بیچ سے آپ لوگوں کو دیا گئے ہیں تا تا سین شین صاد حا خا قوف ذال زا زاد زا الف عین نون با فا غین یا جیم میم لام دال مرقع بات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں علف کی کتنے شکل ہیں تین شکل ہیں علف 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 با کی تین شکل ہیں با 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 تا کی چار شکل ہیں تا 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 یہ جو شکل ہے اس کو پہچان کر رکھیں نہیں تو آگے چل کے دکت آئے گی اگر آپ لوگ یہ شکل پہچان لیں گے تو آسانی سے آگے پھر پڑھنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی اب جیم کی کتنے شکل ہیں دو شکل ہیں جیم جیم ایک جیم اس طریقے سے بنا ہوتا ہے اور ایک جیم اس طریقے سے بنا ہوتا ہے دال کی دو شکل ہیں دال دال عین کی تین شکل ہیں عین 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 فا کی تین شکل ہیں فا 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 کاف کی تین شکل ہیں کاف 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 لام کی تین شکل ہیں لام 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 میم کی تین شکل ہیں میم نون کی تین شکل ہیں نون نون ہا کی چار شکل ہیں ہا ہا ہمزہ کی تین شکل ہیں ہمزہ ہمزہ یا کی تین شکل ہیں یا یا اب پڑھیں گے تختی نمبر دو تختی نمبر دو مرکبات مرکبات ملے ہوئے حرف کو کہتے ہیں جو حرف ملا ہوتا ہے ایک دوسرے سے اسے مرکبات کہا جاتا ہے الف لام یہ دونوں تو مفرادات ہو گیا الگ الگ ہیں مرکبات کا مطلب ہے ملا ہوا حرف جیسے یہ رہا لام الف جیم الف لام الف میم الف لام الف با الف لام الف لام جیم لام الف لام با لام الف با لام با کاف 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 با کاف لام تا کاف الف کاف الف با کاف لام تا تا کاف تا با تا ثا نون یا با الف تا الف تا الف نون الف یا الف باسین یاسین نونسین تاسین تاسین تاجین تا حا نونخا یا ح باجین بامیم یا ممیم نونم يم تامیم 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 با یا یا نون یا تا یا تا یا نون بالام تا نون لم با یا لم یا تالم ساثالم نون بانون نون تا یا نون یا تانون ساثانون نون یا نون جیم حا خا حاث خواب جیم تا تا حا تا یا جیم با صد حاب با خات تا ها ها با تا ها يا ها تا ها يا ها با با ها الف با ها ميم دال دال را زا جیم دال خا دال جیم را خا زا یا را تازا ميم دال کاف دال فارا ميم زا سین شین صاد زاد طا زا سین لام شین لام صاد با طاب زاد الف سین را شین قاف زاد یا زا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین زاد گین با عین دال تا غین دال حمزہ خود کی شکل میں حمزہ چار شکل میں ہوتا ہے ایک حمزہ خود کی شکل میں حمزہ حمزہ علف کی شکل میں حمزہ یا کی شکل میں فا قاف واؤ ميم قاف واؤ فا واؤ فا قاف لام قاف فا لام یا فا حامیم کاف ميم علف ميم تا ميم تا ميم تا امتحان علف یا علف کاف نون سین تا عین یا نون واؤ ميم علف یا دال را یا کاف لام عین لام ها یا زا کاف یا علف واؤ یا دال کاف را فا تا نون فا عین ها علف لام دال کاف را یا فاسین یا کاف فا یا کاف ها ميم علف قاف با لام تا حامیم ميم سین تا قاف یا ميم با حا جیم علف را تا ميم نون سین جیم یا لام فا جیم عین لام ها ميم کاف عین سواد فا ميم حمزہ علف کاف واؤ لام لام تا نون با حمزہ نون ویڈیو بس آپ لوگ پورا دیکھیں انشاءاللہ قرآن کریم ایک دم اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے اور اس والی ویڈیو میں آپ لوگوں کا پورا نورائنی قائدہ پورا کرویں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں سے زیادہ زیادہ گزاری سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور گھر میں بھی پڑھیں قرآن کریم ایسے بھی رمضان آنے والا ہے اور اپنے بچوں کے بھی خاص طور سے کوشش کریں کہ بچے بھی قرآن کریم آپ لوگوں کے پڑھنے سیکھ جائیں تو اب پڑھیں گے تکتی نمبر تین حرکات تکتی نمبر تین حرکات زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں یہ زبر ہے یہ زیر ہے اور پیش یہ رہا پیش اس کو کہتے ہیں تو زبر زیر پیش کو کیا کہتے ہیں حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں گے تھوڑا سا بھی نہیں کھیچیں گے علف ہمیشہ کھالی ہوگا جو علف کھالی نہیں ہوتا ہے اس کو حمزہ پڑھتے ہیں اپنے طریقے سا آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں علف ہمیشہ کھالی ہوگا جو علف کھالی نہیں ہوگا اس کو حمزہ پڑھا جائے گا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں علف ہمیشہ کھالی ہوتا ہے جو علف کھالی نہ ہو وہ حمزہ ہے اب جیسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ کھیچنا نہیں ہے تھوڑا سے بھی نہیں کھیچنے زبر زیر پیش کو خاص طور سے دکھیں تھوڑا سے بھی نہیں کھیچیں گے حمزہ زبر آ با زبر با تا زبر تا ثا زبر ثا جیم زبر جا حا زبر حا خا زبر خا دال زبر دا دال زبر دا را زبر را زا زبر زا سین زبر سا شین زبر شا صاد زبر صا زاد زبر زا طا زبر طا زا زبر زا عین زبر آ غین زبر غا فا زبر فا طاف زبر قا كاف زبر کا لام زبر لا ميم زبر ما نون زبرنا واؤ زبروا حا زبرحا حمزہ زبر آ یا زبریا یا زبریا بس آپ لوگ ویڈیو پورا دیکھئے انشاءاللہ قرآن کریم اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں آپ لوگ مشکل دارا سا دال زبردہ را زبر دارا سین زبرسہ دارا سا وداعا واؤ زبرو دال زبردہ وداعن زبرعا وداعا عین زبرعا با زبر با عبا دال زبردہ عبادا زبرزیر پیش کو تھوڑا سبی نہیں کھیچ کے پڑھنا ہے واؤ زبرو جین زبر جا و جا دال زبردہ و جا سجادہ سین زبرسہ جین زبرجا سجا دال زبردہ سجادہ اب پڑھتے ہیں زیر کے بارے میں زیر کو معروف پڑھا جائے اور مجھول آواز سے بچا جائے زیر کو بھی کہہ کہتے ہیں تھوڑا سبی نہیں کھیچ کے پڑھیں گے میں نے بتا دیا آپ کو حرقات تکتے نمبر تین میں کہ زبرزیر پیش کو تھوڑا سبی نہیں کھیچ کے پڑھیں گے اب زیر کو کس طریقے سے پڑھیں گے ہمزہ زیر ای بازیر بی تھوڑا سبی نہیں کھیچنے تازیر تی تھازیر تی جیم زیر جی حازیر ہی خازیر خی دال زیر دی دال زیر دی رازی ری زازیر زی سین زیر سی شین زیر شی سواد زیر سی زاد زیر زی تازیر تی زازیر زی عین زیر ای غین زیر غی فازیر فی قاف زیر قی کاف زیر کی لام زیر لی مین زیر می نون زیر نی واو زیر بی حازیر ہی حمزہ زیر ای یا زیر ای یا زیر ای آئیے پڑھتے ہیں مشک ای بی لی حمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی رو دی فا را زبر را دال زیر دی رو دی فازبر فا رو دی فا حمیده حازبرحا مین زیر می حمی دال زبر دی حمیده شهیده شين زبرشا خازیره شهی دال زبرده شهیده بخیل بازبربا خازیرخی بخی لام زبرله بخیل سخیره سین زبرسا خازیرخی رازبر سخیره اس کا ایک نکتہ مٹ چکا ہے تو اس میں ہم نکتہ ڈال دیتے ہیں یہ سکی رائے ٹھیک ہے اب پڑھیں گے سکی رائے ٹھیک ہے آگے پڑھتے ہیں اب زیر کے پیش کے بارے میں پیش کو معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے تھوڑا بھی نہ کھیچیں پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہوتوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے جیسے ہمزہ پیش کو با پیش بو تا پیش تو سا پیش تو جیم پیش جو حا پیش ہو خا پیش خو دال پیش تو دال پیش تو را پیش رو زا پیش تو سین پیش تو شین پیش تو صاد پیش تو را پیش تو این پیش کو غین پیش گو فا پیش فو قاف پیش کو کاف پیش کو لام پیش لو مین پیش مو نون پیشنو واؤ پیش وہ ہا پیش ہو ہمزہ پیش کو یا پیش یو یا پیش یو مشک رسول را پیش رو سین پیش سو رسول لام پیش لو رسول سدوس سین پیش سو دال پیش دو سدو سین پیش سو سدوس فقید فا پیش فو قاف زرق فقی دال زبرد فقید قطیل قاف پیش قو تا زیرتی قطی لام زبر لا قطیل نوکی سا نون پیش نو کاف زیر کی نوکی سین زبر سا نوکی سا کرو ما کاف زبر کا را پیش رو کرو مین زبر ما کرو ما قولی ما عین پیشو لام زیر لی قولی مین زبر ما قولی ما ها پیش ہو دال زیر دی خو دی یا زبر یا خو دی یا صحفو سواد پیش سو ها پیش ہو صحو فا پیش ہو صحفو وو پیش ہو سین زیر سی وسیع عین زبر ووسیع قاف پیش ہو ڈال زیر دی خو دی را زبر را قو دی را نون پیش نو سواد زیر سی نوسی را زبر را نوسی را تو آپ لوگوں کو زبر زیر پیش کے بارے میں تو بتا دیا اس کو تھوڑا سا بھی نہیں کھیچ کے پڑھتے ہیں زبر زیر پیش کو اکدم جلدی پڑھ جائے گا پیش کے بارے میں اور زیر کے بارے میں زبر کے بارے میں تینوں بار تینوں جنے کے بارے میں بتا دیا اب پڑھیں گے مد کے بارے میں مد کسے کہتے ہیں حروف مدہ کتنے تین ہیں علف واو یا ان کو تھوڑا کھیچ کر پڑھتے ہیں اب یہ تختے نمبر چار حروف مدہ حروف مدہ تین ہیں علف یا واو ان کو تھوڑا کھیچ کر پڑھتے ہیں علف جس سے پہلے زبر ہوگا تو علف مدہ ہوگا علف سے پہلے زبر ہیں تو اس کو ایک علف کے برابر کھیچیں گے حروف مدہ تین ہیں علف واو یا ان کو تھوڑا کھیچ کر پڑھیں تھوڑا کتنا ایک علف کے برابر کھیچیں گے اب جیسے حمزہ علف زبر آ با علف زبر با تا علف زبر تا فا علف زبر تھا جین علف زبر جا حا علف زبر حا خا علف زبر خا دال را علف زبر را علف زبر زا سین علف زبر سا شين علف زبر شا صاد علف زبر صاد علف زبر زا طا علف زبر طا زا الف زبر زا عین الف زبر عا غين الف زبر غا فا الف زبر فا قاف الف زبر قا كاف الف زبر كا لام الف زبر لا مین الف زبر ما نون الف زبر لا واو الف زبر وا ہا الف زبر ہا یا الف زبر یا مشق زاد خوف تابہ اب الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھچنے اور زبر زیر پیش کو تھوڑا سا بھی نہیں کھچنے آپ لوگ بس زبر زیر پیش کو دیکھیں تھوڑا سا بھی نہیں کھچنے اور علف مدہ واو مدہ یا مدہ کو ایک ایک الف کے برابر کھچیں گے اب اس کو پڑھیں گی جہادہ اب جم کو کھچ رہا ہے جم کے ساتھ علیف آرہا ہے حدا کو اقدم جلدی پڑھیں گے کیونکہ ہا پہ اور دال پہ دونوں پہ زبر ہیں تو جہادہ ہا کے ساتھ علیف ہیں اس لیے ہا کھچ رہا ہے اور سین پہ زبر ہے باہ پہ زبر ہے تو سین اور باہ کو دونوں کو جلدی پڑھا جا رہا ہے سبا حا سبا جناحو یہ زبر بن گیا ہے یہ پیش ہے اس کے اوپر پیش بنا ہوا ہے تو جناحو شا رابا شا رابا فراغ فراغا اب دیکھو را کے ساتھ علیف ہے اس لئے اس کو کھیچیں گے فا پہ زبر ہے گئین پہ زبر ہے فا کو جلدی پڑھیں گے گئین کو جلدی پڑھیں گے را کے ساتھ علیف ہے را کو ایک علیف کو برابر کھیچیں گے فراغا خادا قاتل صابر طال آپ کو ویڈیو امیت کرتا ہوں اچھے لگ رہی ہوگی تو اسی طریقے سے آپ لوگ پڑھتے رہیں گے آپ پڑھیں گے یامدہ کے بارے میں یامدہ کسے کہتے ہیں یامدہ وہ یا ہے جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تھوڑا کھیچے اور مارو پڑھیں تو اس کو بھی ایک علیف کے برابر کھیچ کے بڑھا جاتے ہیں یہی یامدہ اس سے پہلے آپ نے پڑھا علیف مدہ یہ یامدہ ہے اور یہ واؤ مدہ ہے تو اس کو بھی ایک علیف کے برابر کھیچ کے بڑھیں گے جیسے ہمزہ یا زیر ای با یا زیر بی تا یا زیر تی تا یا زیر تی جی میا زیر جی حی یا زیر حی خوایا زرخی دانیا زردی دانیا زردی رویا زردی زایا زرزی سینیا زرسی شینیا زرشی صادیا زرسی زادیا زرزی طایا زرقی زایا زرزی عین یا زرعی غین یا زرغی فایا زرفی قاف یا زرقی کاف یا زرکی لام یا زرلی میم یا زرمی نون یا زرنی اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جانے آپ لوگوں کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی قرآن کریم اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ سکیں قرآن کریم سے پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو نورائنی قائدہ بہت ضروری ہے سمجھنا تو اس لئے میں نے آپ لوگوں کو سوری اس سے سمجھا رہا ہوں تکفیب وغیرہ سب سمجھا رہے ہیں یا مدہ واؤ مدہ کسے کہتے ہیں حرکات کسے کہتے ہیں یہ سب آپ کو سمجھا چکا ہوں اب یہ ہے یا مدہ تو یا مدہ کو ایک علف کے برابر کھیچیں گے ڈال کے ساتھ یا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو تھوڑا کھیچ کے پڑھیں گے اب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو تھوڑا کھیچ کے پڑھیں گے ڈال بھی کھیچے جا رہا ہے اور نون بھی کھیچے جا رہا ہے اس کو پڑھیں گے دینی ہاپی کیا ہے زیر ہے زیر کو ایک دم جلدی پڑھیں گے اس کو میں اپنے بھاسے میں سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو جانے آسانی سے آپ لوگ سمجھ سکیں یا کے اوپر جزم ہوگا اور اس سے پہلے زیر ہوگا تھوڑا کھیچ کے پڑھیں گے اور اگر خالی زیر ہوگا تو اس کو ایک دم جلدی پڑھیں گے جیسے ہاں پہ ایک دم زیر ہے اس کو تھوڑا سے بھی نہیں کھیچیں گے اب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو تھوڑا کھیچ کے پڑھیں گے اسے جزم بھی کہتا ہوں اور ساکن بھی کہتا ہوں یہ بھی اچھی تیرے کے ساتھ لوگ سمجھ لیجئے گا اب جیسے فی ہی آرینی حمزہ کو جلدی پڑھا جا رہا ہے راہ کو جلدی پڑھا جا رہا ہے نون کو کھیچا جا رہا ہے کیونکہ نون کے ساتھ یا مددہ ہے اور حمزہ پہ اور راہ پہ زبر ہیں اور زیر ہیں دونوں کو جلدی پڑھیں گے نون کے ساتھ یا مددہ ہے اس لئے اس کو کھیچ کے پڑھیں گے ارینی کتابی اجیب یواری مفاتیح رازقین عبادی عذابی اب دیکھو عذاب کے ساتھ علف ہے اس کو کھیچے جا رہے ہیں با کے ساتھ یا ہے اس کو کھیچے جا رہے ہیں اور عین کو ایک دم جلدی پڑھے جا رہے ہیں تماثیل مقادیر اخیہ بنیہی واو مددہ وہ واو ہیں جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تھوڑا کھیچے اور معروف پڑھیں تو یہ ہے واو مددہ واو ساکھن سے پہلے پیش ہو کا تھوڑا کھیچ کے پڑھیں گے جیسے یا مددہ کو کھیچے تھے اسی طریقے سے واو مددہ کو بھی کھیچا جائے گا ایک علف کے برابر تو ہمزہ واو پیش ہو با واو پیش بو تا واو پیش تو تا واو پیش تو جیم واو پیش جو حا واو پیش هو خا واو پیش خو دالو آو پیش دو فا واؤ پیش فو قاف واؤ پیش فو کاف واؤ پیش فو لام واؤ پیش لو میم واؤ پیش مو نون واؤ پیش نو واو واؤ پیش فو ہا واؤ پیش خو حمزہ واؤ پیش فو یا واؤ پیش یو مشک اب نون کے ساتھ واؤ مدہ ہے تو اس کو کھیچیں گے اور حا پہ پیش اس کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ حرکات ہے دونوں پہ واہ امدتا ہے دونوں کے ساتھ واہ امدتا ہے تو دونوں کو کھچ کے پڑھ جائے گا توبو نور قالو یوحی یقوم تکون مسلمون قارون داخرون سبقون باسفون راجعون آگے پڑھتے ہیں کھڑا زبر کھڑی زیر ان تینوں کو بھی ایک علیف کے برابر کھیچ کے پڑھ جاتا ہے تو اس والی ویڈیو میں آپ لوگوں کا انشاءاللہ پورا نورائنی قائدہ کروا دیں گے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ لوگ شیئر بھی کریں اور اس کو ایک بار اگر پڑھ لیں گے تو آپ قرآن کریم اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان تینوں کو حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھیچ کر پڑھنا چاہیے کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علیف مدہ کے جیسے با کھڑا زبر با برابر ہے با علیف زبر با کے اب جیسے کھڑا زبر ہے اس کو بھی ایک علیف کے برابر کھیچ کے پڑھیں گے تو آئیے پڑھتے ہیں ہمزہ کھڑا زبر آ با کھڑا زبر با اسے ایک ایک علیف کے برابر کھیچ کھیچ کے پڑھ جائے گا تا کھڑا زبر دا فا کھڑا زبر ثا جیم کھڑا زبر جا حا کھڑا زبر حا فا کھڑا زبر خا دل کھڑا زبر دا دل کھڑا زبر دا را کھڑا زبر را زا کھڑا زبر زا سین کھڑا زبر سا شین کلا زبر شا ساد کلا زبر سا زاد کلا زبر زا تا کلا زبر تا زا کلا زبر زا عین کلا زبر آ غین کلا زبر غا فا کلا زبر فا قاف کلا زبر قا کاف کلا زبر کا لام کھڑا زبر لا میم کھڑا زبر ما نون کھڑا زبر نا واو کھڑا زبر وا ہا کھڑا زبر ہا حمزہ کھڑا زبر آ یا کھڑا زبر یا یا کھڑا زبر یا مشک کھڑا زبر کو ایک علیف تو برابر کھیچنا ہے حروف مدد کی طرح اور زبر زیر پیش کو تھوڑا سے بھی نہیں کھیچنا ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھیے گا زبر زیر پیش تھوڑا سے بھی نہیں کھیچنا آدام آمان مالک ابواہو واو پہ کھڑا زبر ہے تو اسے ایک علیف تو برابر کھیچکے پڑھیں گے ابواہو سماوات غاوین یا صالح الہونا حاد کھڑی زیر کھڑی زیر برابر ہے یا مددہ کے جیسے با کھڑی زیر بھی برابر ہے با یا زیر بھی کے کھڑی زیر کو بھی ایک علیف کے برابر کھیچکے پڑھا جائے گا یا مددہ کی طرح جیسے زہ کھڑی زیر ای با کھڑی زیر بھی تا کھڑی زیر تھی سا کھڑی زیر فی جیم کھڑی زیر جی حا کھڑی زیر حی خا کھڑی زیر خی دال کھڑی زیر دی دال کھڑی زیر دی را کھڑی زیر دی زا کھڑی زیر زی سین کھڑی زیر سی شین کھڑی زیر شی ساد کھڑی زیر سی زاد کھڑی زیر زی تا کھڑی زیر تی زا کھڑی زیر زی عین کھڑی زیر ای غین کھڑی زیر غی فا کھڑی زیر فی قاف کھڑی زیر قی کاف کھڑی زیر کی لام کھڑی زیر لی میم کھڑی زیر می نون کھڑی زیر نی واؤ کھڑی زیر بی ہا کھڑی زیر ہی حمزہ کھڑی زیر ای یا کھڑی زیر ای یا کھڑی زیر ای مشق ای لا فی اب حمزہ پہ کھڑی زیر ایسے کھچک پڑھیں گے لام پہ کھڑا زبر ہے اسے بھی ایک کلیپ کا برابر کھچک پڑھیں گے فا پہ زیر ہے اس کو ایک دم جلدی پڑھیں گے تو ای لا فی بِهِ عبادِهِ رُسُلِهِ نُورِهِ وَقِيلِهِ حَادِهِ بِكَلِمَاتِهِ بِآیَاتِهِ بِكِتَابِهِ بِأَمِينِهِ فِيهِ آگے پڑھتے ہوں اُلٹا پیش کے بارے میں اُلٹا پیش برابر ہے واو مددہ کے جیسے با اُلٹا پیش بو برابر ہے با واؤ پیش بو کے اس کو بھی ایک علیف کے برابر کھیج کے پڑھیں گے ہمزہ الٹا پیش او با الٹا پیش بو تا الٹا پیش تو تا الٹا پیش تو جیم الٹا پیش جو حا الٹا پیش ہو خا الٹا پیش خو دال التا پیشدو را التا پیشرو زا التا پیشدو سین التا پیشدو شین التا پیشدو صاد التا پیشدو زاد التا پیشدو طا التا پیشدو زا التا پیشدو عین التا پیشو غین التا پیشو فا التا پیشفو قاف التا پیشو کاف التا پیشو لام التا پیشلو ميم التا پیشمو نون التا پیشنو واؤ التا پیشو ها التا پیشو حمزہ التا پیشو کہ یا parce یوم کٹ یوں یا Está Pues you یہ مشروت ب爹ے Claudette تو اسے ایک کلک کا برابر کھچ گے لہو دا اب ڈال کے ساتھ والیت مدہ ہیں اسے ایک کلک کا برابر کھچ گے وہ آور رہو پー الٹا پیش ہے تو اسے بھی ایک کلک کا برابر کھچ گے اور بار پہ زبر دے پہ لیت جالدی پڑھیں گے ضبر زہر پیش کو ایک د therapeut پڑھیں گے اور علیت مدہ وامدہ یا مدہ ان کو ایک ایک علف کے برابر کھچ کے پڑھیں گے اور کھڑا زبر کھڑی جہر الٹا پیش کو حروف مدہ کی طرح کھچ کے پڑھا جاتے ہیں حروف مدہ کیا ہے علف و آو یا داوود رسول آیات جنود تلاوت وریف موازین آگے پڑھتے ہیں اب حروف لین تختی نمبر پانچ حروف لین حروف لین دو ہیں واؤ یا واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو ان دو حرفوں کو نرم آواز کے ساتھ جلدی سے ادا کریں حروف لین بھی معروف آواز سے پڑھے جاتے ہیں واؤ ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو واؤ لین ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو یا لین ہوگا اور واؤ لین کو کس طریقے سے پڑھیں گے ہمزہ واؤ زبر او با واؤ زبر بو تا واؤ زبر تو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کیا جائے گا ثا واؤ زبر ثو جيم واؤ زبر جو حا واؤ زبر حو خا واؤ زبر خو دال واؤ زبر دو ذال واؤ زبر ذو را واؤ زبر رو زا واؤ زبر زو سین واؤ زبر سو شین واؤ زبر شو صاد واؤ زبر سو زاد واؤ زبر زو فا واؤ زبر تو ضا واؤ زبر زو عین واؤ زبر او غین واؤ زبر غو فا واؤ زبر فو قاف واؤ زبر قو كاف واؤ زبر کو لام واؤ زبر لو ميم واؤ زبر مو نون واؤ زبر نو واؤ زبر وو ها واؤ زبر هو همزه واؤ زبر او یا واؤ زبر یو مشق اوفی حول سوم سوف کاثر شروہ یا قوم مو اودتو اب یا لین کے بارے میں پڑھیں گے حروف لین آواز معروف ہو نرمی سے جلدی ادا کیجئے یا لین یا کے اوپر جزم ہوگا اس سے پہلے زبر ہوگا تو وہ یا لین ہوگا تو اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے یا لین یا لین اسے کہتے ہیں یا کے اوپر جزم ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگا اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے حروف لین آواز معروف ہو نرمی سے جلدی ادا کیا جائے کس طریقے سے ایسے پڑھیں گے حمزہ یا زبر ای با یا زبر بی تا یا زبر تی تا یا زبر تی جیم یا زبر جی حا یا زبر حی خا یا زبر خی دال یا زبر دی دال یا زبر دی را یا زبر ری زا یا زبر زی سین یا زبر سی شین یا زبر شی صاد یا زبر صی ضاد یا زبر زی طا یا زبر طی ضا یا زبر زی عین یا زبر عی غین یا زبر غی فا یا زبر فی قاف یا زبر قی کاف یا زبر قی لام یا زبر لی میم یا زبر می نون یا زبر نی واو یا زبر غی بس آپ لوگوں کو کھڑا زبر مد کے بارے میں مد کو کتنا کھیچ کے پڑنا ہے کھڑا زبر کھڑی زبر الٹا پیش کو کتنا کتنا کھیچنے اور زبر زیر پیش کو تھوڑا سا بھی نہیں کھیچنے ان سب چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے پڑی ہیں تو پھر آگے چل کے آپ لوگوں کو دکت نہیں ہے گی یا لیتنی اوحیت اس پر زبر دور دیتے ہیں اوحیت عینین لا ریب غیری بین یدیہ یرادون حیحات اوچس سلیمان فتہ آلین آگے پڑھتے ہیں تکتی نمبر چھے مشک حرکات و حروف مددہ و حروف لین اب آپ کو یہ بتا دیتا ہے یہ حرکات ہے یہ کھڑا زبر ہے کھڑا زبر کو ایک علف کے برابر کھیچ کے پڑھیں گے اور یہ علف مددہ ہے اسے بھی ایک علف کے برابر کھیچ کے پڑھیں گے زبر زیر پیش کو تھوڑا سا بھی نہیں کھیچیں گے جیسے با زبر با با کھڑا زبر با با علف زبر با با زیر بی با کھڑی زیر بی با یا زیر بی یہ یامدہ ہے اس کو بھی ایک علف کے برابر کھیچ کے پڑھیں گے با یا زیر بی اور یہ یہ ہیں یالین اس کو نرم آواز کا ساتھ جلدی پڑھ جائے گا جیسے با یا زبر بی با پیش بو با الٹا پیش بو با واو پیش بو با واو زبر بو یہ ہے واو لین واو ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو اس کو نرم آواز کا ساتھ جلدی پڑھ جائے گا اور یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا تو اس کو نرم آواز کا ساتھ جلدی پڑھ جائے گا جیم واو پیش جو یہ ہے واو مددہ واو ساکن سے پہلے پیش ہیں تو اس کو تھوڑا کھیچ کے پڑھ جائے گا جیم واؤ پیش جو اور یہ ہیں واؤ لین واؤ ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو جلدی آواز سے پڑھ جائے گا جیم واؤ زبر جو جیم یا زیر جی جیم کھڑی زیر جی جیم یا زبر جی اس کے اوپر جزم ڈال دیتا ہے اب اس کو پڑھیں گے خلاق ایذا وقاب وَإِذَا قُرِئَ وَكَوَاعِبَ فِي جِیدِهَا يَقُولُ فَعَقَرُوْحَا لَا يَمُوتُ فِيهَا مَآرِبُ يَوْمَ يَرَوْنَهَا وَصَاحِبَتِهِم بس زبر زیر پیش تھوڑا سے بھی نہیں کھیچا آپ لوگوں پہ اس چیزوں میں زیادہ دھیان رکھیں ذَلِكَ اور کوشش کریں حرف پورا پورا ساف ساف نکال نکال کے پڑھیں فَقَالَ حَافِظِينَ وَأُوْطِيَ كِتَابَهُ كَيْفَ فَعَلَ وَلِيَدِينِ اَوْحَا لَهَا بِمَا يُوْعُونَ وَطُورِسِنِينَ تَنْوِينَ تَتْتِي نمبر ساتھ تَنْوِينَ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں تنوین کو ان بند تن کر کے پڑھ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا جسے نہیں پتا ہے وہ جان جائے گا تو تنوین دو زبر پڑھتے ہیں حَمْزَحْ دو زبر ان بَا دو زبر بن اسے بَا عَلِب دو زبر بن بھی پڑھ سکتے ہیں اور بَا دو زبر بن بھی پڑھ سکتے ہیں بَا دو زبر بن تَا دو زبرتن ثَا دو زبرتن جیم دو زبرجن حَا دو زبرحن خَا دو زبرخن دَال دو زبردن ذَال دو زبردن عَرَا دو زبرن زَا دو زبرزن سین دو زبرسن شین دو زبرشن صاد دو زبر سن زاد دو زبرزن طاد دو زبرتن زاد دو زبرزن عین دو زبران غین دو زبرغن فادو زبرفن قاف دو زبرقن کاف دو زبرکن لام دو زبرلن میم دو زبرمن نون دو زبرنن واو دو زبرون هادو زبرن اب دو زیر کے بارے ہم پڑھتے ہیں سین دو زیرسن شین دو زیرشن صاد دو زیرشن زاد دو زیرزن طا دو زیرقن زاد دو زیرزن عین دو زیرعن غین دو زیرغن فا دو زیرفن قاف دو زیرقن کاف دو زیرکن لام دو زیرلن ميم دو زیرمن نون دو زیرنن اب دو پیش کے بارے میں بڑھتے ہیں ہمزہ دو پیشون با دو پیشبون تا دو پیشتون تا دو پیشتون جیم دو پیشجون حادو پیشون خادو پیشخون دال دو پیشتون دال دو پیشتون را دو پیشرون زادو پیشتون سین دو پیشتون شین دو پیشتون سواد دو پیشتون زاد دو پیشون طو دو پیشون زاد دو پیشون عین دو پیشون غین دو پیشون فادو پیشون قاف دو پیشون کاف دو پیشون لام دو پیشون مین دو پیشون نون دو پیشون واؤ دو پیشون هادو پیشون همزہ دو پیشون اب پڑھتے ہیں تکتے نمبر آٹھ تنوین و نون ساکن جس نون پر جزم سکون ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں تنوین اور نون ساکن کے آواز یقصہ ہوتی ہیں جیسے باد و زبر بن برابر ہے بانون زبر بن کے اب پڑھتے ہیں بن تاد تن ہے تن تن تادو زبر تن اور تانون زبر تن 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 تادو زیر تن تانون زیر تن 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 تادو پیش تن تانون پیش تن 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 تادو زبر ثن تانون زبر ثن 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 تادو زیر ثن تانون زیر ثن 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 تادو پیش ثن تانون پیش ثن 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 جیم دو زبر جن جیم نون زبر جن 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 جیم دو زیر جن جیم نون زیر جن 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 جیم دو پیش جن جیم نون پیش جن 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 دال دو زبر دن دال نون زبر دن 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 دال دو زیر دن دال نون زیر دن 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 دال دو پیش دن دال نون پیش دن 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 اب آئین کے سال علف مدد آگیا تو اسے ایک علف کے برابر کھشکے پڑھیں گے آدن سوئن قریب فمن عظیم کن مراز رسول شیئن غشاوت غاسق حدن تقتی نمبر نو اظہار تنوین و نون ساکن کا قائدہ نمبر ایک حروف حلکی چھے ہیں حمزہ ہا آئین ہا گائن کھا تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین کس کو کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن ساکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے ساکن اس طریقے سے ہوتا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلکی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بلا گنہ کے جلد پڑھیں گے اس کو اظہار کہتے ہیں آپ کو میں نے تنوین بھی بتا دیا اور نون ساکن بھی بتا دیا ساکن اور جزم ایک ہوتا ہے تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تو تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلکی کے چھے حرف میں سے جیسے یہ آرہے چھے حرف حمزہ ہا آئین ہا گائن کھا اس چھے حرف میں سے اگر کوئی سے بھی حرف آتا ہے تو اظہار کر کے پڑھیں گے اظہار کا مطلب ظاہر کر کے جیسے یہ اب تنوین دو زبر کے بعد کیا آرہا ہے حمزہ آرہا ہے حمزہ اس میں ہے حمزہ یہ رہا اس لئے ہم اس کو تئیرن پڑھیں گے اب تنوین دو پیش کے بعد کیا آرہا ہے ہا آرہا ہے تو ہا اس میں یہ رہا ہے اس لئے اس میں بھی نارن پڑھیں گے نار حامیت لمن خشی من غیره یومئذ عليها منه خطابا من عین آنیت کفوا أحد فمن عفی من أخیه من أذن كتاب حكیم عذاب غلیز اب پڑھتے ہیں تختی نمبر دس اقفا تنوین و نون ساکن کا قائدہ نمبر دو حروف اقفا پندرہ ہیں تا فا جین دال دال زا سین شین ساد زاد تو زا فا قاف تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اقفا آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے نوک زبان تالو سے ہٹا کر اردو میں جیسے پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں اقفا کی مقدار ایک علپ کے برابر ہے تنوین یا نون ساکن تنوین کس کو کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو نون ساکن ساکن اس کو کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اقفا کے پندرہ حرف میں سے کوئی سے بھی حرف آئے گا تو اس کو اقفا کر کے پڑھیں گے اقفا کے مطلب میں ناک میں چھپا کر پڑھیں گے جیسے اب نون ساکن کے بعد کیا آرہا ہے تارتا حرف اقفا میں ہے یہ رہا تو اس لئے اس میں اقفا کر کے پڑھیں گے اب تنوین دو زبر کے بعد کیا آرہا ہے کاف آرہا ہے کاف اس میں ہے یہ رہا کاف تو اس لئے اس میں بھی اقفا کر کے پڑھیں گے اب نون ساکن کے بعد کیا آرہا ہے تارتا اس میں یہ رہا تو اس میں بھی اقفا کر کے پڑھیں گے اب اس میں دو زبر ہیں دو زبر کے بعد کاف آرہا ہے کاف یہ رہا تو اس میں بھی اقفا کر کے پڑھیں گے رسول کریم نارا ذات کتاب فیہ یوم یوفق من طغا فتح قریب من ثقلت انزلنا شیئ قدیر تختیر نمبر گیارہ جزم سکون حروف قلقلہ پانچ ہیں قاف طوا با جیم دال جن کا مجموعہ قطب جددن ہے جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف پر قلقلہ نہ ہوگا قلقلہ سے مرادے کے حرف ٹکراتی ہیں جزم거야 سلسدiras جزم وهو جب جوب با جی بي جب بج بو ج ساد سد سود قط و میتھو قط و جاق جل جوق جوق اب پڑھتے ہیں تکتی نمبر بارہ مشک سکون جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں حمزہ ساکنے کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے تجری تقوى يغنی نشرت رفعت ينقلب ليس حشرت يعلم سطیحت يوسفس يسقون وألقت أفلا يعلم اذا بعثر فألهمها فجورها وتقواها بس زبر زیر پیش نہیں کھچنا ہے آپ لوگوں کو اور مد کے ساتھ دیکھ دکھ کے پڑھنا ہے جس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں پوری پوری کوشش کریں آپ لوگ بھی اس طریقے سے پڑھنے کی اور حرف کو ساپ ساپ نکلنے کی کوشش کریں اَلَمْ نَشُرَحْ لَكَ صَدُرَكَ حَلْ أَتَاكَ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ اِقْرَءْ يُؤْتُونَ جِئْنَا يَأْمُرُونَ تختی نمبر تیرہ تشدید تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سکتی ہوتی ہے نون اور میم پر تشدید ہو تو گنہ ہوگا ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا گنہ کہلاتا ہے گنہ کی مقدار ایک علف کے برابر ہے جیسے حمزہ نون زبرن نون زبرنہ نون اور میم پر تشدید ہوگا اس میں گنہ ہوگا خلی اببہ 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 اببی 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 اتا 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 اتی 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 اجا اجی اجو اجا اجي اجو اب بن ابن ابن اببن اببن ببب ببو نببن تببن تببن جبب 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 congratulations یہ بات سمجھ لی دیئے نون اور میم پر تشدید ہوگا تو ایک علیف کے برابر گنہ کے ساتھ پڑھ جائے گا نون اور میم پر آگے پڑھتے ہیں تکتی نمبر چودہ رائے ساکنہ و مشددہ جزم والی رائے کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی رائے کو رائے مشددہ کہتے ہیں رائے پر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی زیر ہو تو باریک ہوگی رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی اس سبق میں را کو پور کر کے پڑھنا چاہیے اس سبق میں راکو باریک ترکے پڑھنا چاہیے تختی نمبر پندرہ حروف کمری و حروف شمسی علف لام اگر حروف کمری کے شروع میں ہو تو صرف لام پڑھا جائے گا علف کو نہ پڑھیں گے جیسے وَلْقَمَرِ حروف کمری چودہ ہیں بَا جِنْ حَا خَا عَيْنْ غَيْنْ فَا قَافْ قَافْ مِنْ وَاوْحَا حَمْزَحْ يَا علف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہو تو علف اور لام کو نہ پڑھیں گے بلکہ بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے جیسے وَشْشَمْسِي حروف شمسی بھی چودہ ہیں حروف کمری پڑھتے ہیں وَالْقَمَرِ وَالْيَتَامَا وَالْاقْرَبِينَ مَا الْقَانِعَتُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ حروف شمسی پڑھتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كَانَ النَّاسُ يَقُولُ الرَّسُولُ أَقِيمُ الصَّلَاةَ تختے نمبر سولہ لفظِ اللہ کا قائدہ لفظِ اللہ سے پہلے زبد یا پیش ہو تو لفظِ اللہ کے لام کو پور کر کے پڑھیں گے اگر زیر ہو تو لفظِ اللہ کے لام کو بارک کر کے پڑھیں گے اب یہ زبر ہے تو اس میں پور کر کے پڑھیں گے اِنَّ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ سَمِعَ اللَّهُ پِشْ حُدُودُ اللَّهِ يُرِيدُ اللَّهُ خَلْقُ اللَّهِ زیر ہے بَلِ اللَّهُ دِينِ اللَّهِ اَمْرِ اللَّهِ تختے نمبر سترہ وقف کرنے کے قائدے وقف کے معنی ٹھیرنا یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھیریں ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں زبر زیر پیش دو زبر دو زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرب پر جزم دے کر سانس توڑیں اس کو وقف کرنا کہتے ہیں دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ علف پڑھا جاتا ہے جیسے آحادن سے آحادہ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے جیسے جاریت ان سے جاریہ جب آخری والے حرب پر جزم دے کر سانس توڑیں گے آخری والے حرب پر جب سانس توڑیں گے تو جزم دے کر سانس توڑیں گے جیسے میم پر زیر ہیں تو اس پر جزم دے دیں گے تو رجیم ہو جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اياک نعبد و اياک نستعین قل هو اللہ احد انما العسر يسرا اب جیسے دو زبر پر سانس توڑیں گے تو ایک زبر کے ساتھ علیف پڑھ جائے گا ایک زبر ہٹ جائے گا یسرا فیہا عین جاریہ اور جب گولتا پر سانس توڑیں گے تاہا بن جائے گی فیہا عین جاریہ تسپا من عین آنیا لا تسمعو فیہا لا غیہ تختی نمبر اٹھارہ تشدید مع تشدید تختی نمبر انیس مد کا بیان حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوتو مد متصل ہوگا حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہوتو مد منفصل ہوگا حروف مدہ کے بعد والے حرب پر اگر جزم یا تشدید ہوتو مد لازم ہوگا ایک علف سے زائد کھیچ کو پڑھنے کو مد کہتے ہیں مد متصل پڑھتے ہیں جا سیعت سوء مد منفصل فی امرنا لائلہ اننا انزلنا مد لازم تکتے نمبر بیس تشدید بعد حروف مددہ غیر المغزوب تکتے نمبر اکس حروف مددہ مقتعاد مد схوارش شوید مدن منفصل ہوگا حروف مددین تکتے نمبر بیسید مدین خوارش شوید مدین 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 حروف مدین میم عین سین قوف قوف نون تقتی نمبر بائیس میم ساکن کے قائدے ادگام شفوی میم ساکن کے بعد میم آیتوں میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا اقفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آیتوں گنہ کے ساتھ اقفاء ہوگا اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واؤ یا فا آیتوں میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے اردو میں ہم تم کی میم ادگام شفوی الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبیہم مرزن فہم معرزون اخفاء شفوی تکتی نمبر تیز اقلاب تنوین یا نون ساکن کا قائدہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آیتوں نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اقفاء کے ساتھ پڑھیں گے اس کو اقلاب کہتے ہیں حجے مثلا من بکلا کے اس طرح ہوں گے میم میم زبر من با زبر با من با خاضر کی من بکی لام زبر لا من بکلا آگے پڑھتے ہیں من بخلا لنسفعا بالناصیه من بین السلب كرام برره من بعد مطهرہ بأیدی سفره بذنبهم خبیر بما تعملون سمیع بصیر کلا لیم بذن علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تہوا تقتی نمبر چوبیس ادغام یرملون تنوین یا نون ساکن کا قائدہ نمبر چار حروف ادغام چھے ہیں یا را میم لام واؤ نون جن کا مجموعہ یرملون ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر گنہ کے ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغام بلا گنہ اور ادغام تام بھی کہا جاتا ہے ادغام را پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ من ربک غفورا رحیما عیشت رازیت ادغام لام من لدنه كل لہو يکن لہو رزقا لکم اف لکم من لبن ادغام ہے یا خیرن یرہو لقوم یوقنون من یوم من یقول وجوہ یوم ایدن ان یشاء ادغام اگر اس پر ہم سانس توڑتے ہیں تو دو زبر ہے تو ایک زبر ہڑ جائے تو اس کے ساتھ علی پڑھ جائے گا اس طریقے سے پڑھیں گے وہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آہدن پڑھ کے لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو جز میں دیکھے سانس توڑیں گے آخری والے حرف پہ اگر آیت کریں گے جب اگر آیت ہوگی اس سے پہلے آیت پہ جب سانس توڑیں گے تو ایک زبر ہڑ جائے گا اس کے ساتھ علی پڑھ جائے گا دو زبر پہ سانس توڑنے پہ اس پہ بھی ہے اگر سانس توڑیں گے تو جز میں دیکھے سانس توڑیں گے تو رحیم ودود ہو جائے گا تو یہاں پر آیت نہیں ہے اس لئے رحیم ودود کر کے پڑھ جا رہے ہیں ان وحبت من ورائہم جنات وعیون موعدہ ادغام مم رسول من الله سراطا مستقیما رحیق مخطوم من مثلهم ادغامنون من نبیگ نورا نهدیف عاملت ناصبت لمن نرید فمن نکث یومئذ ناظرت اس پہ دو پیش ہے یہ مرچوکہ اس میں ڈال دیکھنا چاہیے تختی نمبر پچیس رسم الخط رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ قرآن پاک میں بہت جگہ علف واو یا لکھے ہوئے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ان پر نشان بنے ہوئے ہیں نیچے کے نقشہ میں وہ الفاظ لکھ دیئے گئے ہیں لفظ انا میں نون کے بعد کا علف کہیں پڑھا نہیں جائے گا انا کی طرح پڑھیں گے جبکہ اس پر وقف نہ کریں ہر خانہ میں لکھنے کے طریقے کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ بھی درج ہے اوپر والا لکھنے کا طریقہ ہے لکھا اس طریقے جاتا ہے اور پڑھا اس طریقے سے جاتا ہے جیسے یہ لکھنے کا طریقہ ہو اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہو گیا یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور یہ پڑھنے کا طریقہ ہے یہ لکھنے کا طریقہ ہے یہ پڑھنے کا طریقہ ہے جس پہ کٹی کٹ کا نسان یہ بنا ہوا ہے اس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے لکھنے کا طریق من نبائی پڑھنے کا طریق من نبائی لکھنے کا طریق ملائی ہی پڑھنے کا طریق ملائی ہی لکھنے کا طریق ولا اوزعو پڑھنے کا طریقہ لتتلو لکھنے کا طریقہ لن ندعو لکھنے کا طریقہ لشائن لکھنے کا طریقہ لکھنے کا طریقہ لکھنے کا طریقہ لکھنے کا طریقہ لیربوافی لکھنے کا طریقہ 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 نبولوا پڑھنے کا طریقہ نبولوہ لکھنے کا طریقہ بیسال اسمو پڑھنے کا طریقہ بیسال اسمو لکھنے کا طریقہ لا انتم اشدو پڑھنے کا طریقہ لا انتم اشدو لکھنے کا طریقہ سلاسلہ پڑھنے کا طریقہ سلاسلہ لکھنے کا طریقہ قواری را پڑھنے کا طریقہ قواریر لکھنے کا طریقہ ملائیہم پڑھنے کا طریقہ ملائیہم لکھنے کا طریقہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُم پڑھنے کا طریقہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُم اب یہاں سے ہے یہاں تک لکھا بھی اس طریق سے جاتا ہے اور پڑھا بھی اس طریق سے جاتا ہے موسیٰ عیسیٰ زکاة صلات حیات لکھا اس طریقے سے جائے گا اور پڑھا اس طریقے سے جائے گا حیات پڑھا جائے گا ایک ہی طریقے سے لیکن لکھا اس طریقے سے جاتا ہے اور پڑھا اس طریقے سے جاتا ہے مشکات مشکات تختی نمبر 26 علامت وقف یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھیریں کہاں ٹھیریں اور کہاں نہ ٹھیریں اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامت قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہے اس کے موافق وقف پریں گولتا اس علامت کو آیت کہتے ہیں یہاں ٹھیرنا چاہیے یہ مثلا کے حکم کے ہیں میم وقف لازم کے علامت ہیں اس پر ٹھیرنا ضروری ہے توہ جو بنا ہوا ہے وقف متعلم کے علامت ہے اس پر ٹھیرنا چاہیے وقف جائز کے علامت ہے یہاں ٹھیرنا بہتر ہے یہاں ٹھیرنے کی اجازت ہے اضافر ٹھیرنے کی اجازت ہے دی گئی ہے یہاں ضرورت کے وقت ٹھیرنا چاہیے قاف یہاں ٹھیرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکے ہیں وہی یہاں بھی ہیں بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر سانس توڑ سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لام آئے گا تو اس پر آپ سانس نہیں توڑ سکتے ہیں خالی اگر لام بنا رہے گا اور باقی سبج کے سانس توڑ کے آپ پڑھ سکتے ہیں وقف کا ہے یہاں سکتہ سے زیادہ دیر آواز بند کریں اور سانس نہ توڑیں اگر ایسا وقف ہوگا یہاں پر سانس نہیں ٹوٹے گا بس تھوڑی دیر رکا جائے گا اب پڑھتے ہیں تکتی نمبر ستائیس اجرائے قوائد جزاء حدائق ملائکة اولائک انا اعطیناکا الكوثر وكل امر مستقر وكل امر مستقر الذین هم يراؤون تنزل الملائکة فالروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر همزت اللمزت للذین اهدن السراط المستقيم لا تحمل رزقها الله يرزقها ولأجر الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون فذكر انما انت مذكر وليتمتعوا فسوف يعلمون ولم يجعل لہو عوجا قیمن لیودرا کلابل رانا اس میں سکتہ کریں گے ساس کو توڑیں گے نہیں بس تھوڑے دیر رکھیں گے اس کے بعد آگے پڑھیں گے کلابل رانا وقیل من راق ألستو بربکم قالو بلا شہدنا ان تقولو ارجعی الى رب کی راضیتا مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اب آگیا تکتے نمبر 28 کلمات اسلام پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسرا کلمہ شہادت اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہو و رسول گواہی گواہی دیتا ہوں میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تیسر کلمہ تمجد تمجد مانے وزروبی بیان کرنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلق العظم اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے وہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والے ہیں چوتھا کلمہ توحید توحید مانے خدا کو ایک ماننا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على کل شین قدیر پانچوہ کلمہ استغفر استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الی چھتا کلمہ ہے ردی کفر اللہم آت ربی لا الہ الا آت خلقتنی و انا عبدوکا و انا علا اہدکا و وعدکا مستطعتو اعود بکا مین شر ما سنعتوکا ابو ابو اولا کا اس میں دوسرا طریقہ سے کلمہ دیا ہوا یہ بھی پڑھ سکتے ہوں دوسرا طریقہ ایک اور ہے وہ کلمہ وہ میں دوسرے ویڈیو میں آپ لوگوں کو کلمہ ایسے میرے پیچھلے ویڈیو میں کلمہ میں ڈال چکا ہوں تو آپ لوگ کلمہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ کلمہ بھی ہے اور وہ والا کلمہ بھی ہے امان مجمل امانتو باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلتو جميعا احکامی امان مفصل امانتو باللہ وملائکتی وکتوبی ورسولی وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْتِ بَعْدَ الْمَوْدِ امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ لوگوں کا نورائن قائدہ پورا ہو گیا تو آپ لوگوں سے زیادہ زیادہ درخواست دے ہیں کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جانے آپ لوگوں کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی قرآن کریم پڑھ سکیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب دبا کر بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ